بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ان مخلوط نسخہ جات کو استعمال کر کے ریزلٹ دیکھیں کہ بفضل خدا کیسے عیرت انگیز ریزلٹ ملتے ہیں اور یہ ریزلٹ دیر پا بھی ہیں اور زیلی بد اثرات سے مبرہ اور پاک بھی ہیں اسباب مرد غیر قدرتی و غیر فطری نظام زندگی غیر قدرتی غیدائیں و غیر قدرتی مشروبات بزاری کھانے تیز مرچ مسالہ جات کولڈ رنگز چائے کافی کوک خوب کھانا پینہ اور فارغ بیٹھے رہنا یا خودکار گاڑیوں اور مشینوں کا بکثرت استعمال غیر قدرتی عدویات کا استعمال مثلا انٹی بیٹکس دافے درد اس کو پین کلر بھی کہا جاتا ہے دافے درد عدویات اور بھی اس کے علاوہ جو بھی ایلوپیتی عدویات ہیں ان میں سے بہت ساری عدویات میدہ جگر اور گردوں پر برے اس رات ڈالتی ہیں چاندے کسیرل استعمال دافے تضابیت میدہ عدویات درجہ زہل ہیں ڈائی جیکس سیرف، مایلینٹیٹو سیرف، جیلوسل سیرف، مگنیشم ٹائی سیلیکیٹ سیرف، ٹیبلٹ رائزک بیس میلی گرام جس کو میپرازول بھی کہا جاتا ہے ان دماؤں سے صرف وقتی فائدہ ہوتا ہے اور زیلی بدسرات کی خاصی طویل ہے مثلاً اثال یا قبض، اپھارہ، میدے کی انٹھن اور دشنجی درد، مطلی کے موں کی خشکی، بردے و میسانے کی پتری، دافے تضابیت میدہ کے استعمال جو دافے تضابیت میدہ کی جو عدویات ہوتی ہیں یہ بھی یاد رکھیں کہ ان سے آرٹ اٹیک کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں یہ انٹرنیٹ پر ملازہ فرمائیں نسخہ، گیس و تضابیت میدہ یہ ہربل نسخہ ہے جو گھر پہ آپ تیار کر سکتے ہیں گریلو پہ دینہ خشک، اجوائن دیسی، سانف، سونٹ، دار چینی ہم وزن پیس کر ملالیں عادی تا ایک چمچ تین بار ارک سانف ایک سو بیس احمل یا سادہ پانی یا چائے کے ساتھ استعمال کریں اگر خود تیار نہ کر سکیں تو جوارش کمونی یا جوارش جالی نوس ایک چمچ ارک سانف ایک سو بیس احمل یا پانی یا چائے کے ساتھ چاند ہفتے تک استعمال کریں قوائد مذکورہ بالا نسخے بفضل خدا اور قسم کی جلن، تضابیت، قبض کا پائدار علاج ہے بے ضرر ہے میدہ کی گیس، تضابیت، جلن کا ہمیوپیتی میں علاج یہ دباہ کسی ہمیوپیتک سٹور سے خریدیں تیار کردہ ڈاکٹر ریکویکڈ اینڈ کمپنی جرمنی کا یعنی آر نمبر پانچ یا مرکب نمبر پانچ بھی اس کو کہا جاتا ہے آر نمبر فائیو یا آر نمبر پانچ ترکیب استعمال منرل وارٹر پانچ سو ایمل کی بوتل میں آر نمبر پانچ کے پچاس کترے ڈالیں اور بارہ زوردہ جٹکے دیں دو چمچ تین بار ہر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پیئیں پرہیز بزاری کھانے، تیز نمک، میرچ مسالہ جات، غیر قدرتی کھانے و مشروبات، بلا وجہ فارق بیٹھے رہنا، سوسی اور کھالی کی زندگی گزارنا، پیٹ پھار کر کھانا اور پھر بیٹھے رہنا قدرتی وسادہ خوراک اور بھوک راہ کر کھانا کھائیں، متحرک اور فعال زندگی گزاریں